بحر میں جمین سے جھوڑے معاملوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہیں یعنی کہ جمین سے جڑے آپسی بیواد کے معاملے سب سے زیادہ ہیں ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیہار سرکار لگتار اس میں کمی لانے کی بات کہہ رہی ہے جس سے کہ جمین سے جڑے معاملوں کے سنکھہ میں کمی آسکے اسی کڑے میں ہم نے دیکھا کہ جمین سے جڑے معاملوں کو کم کرنے اور ریعت کے ساتھ ساتھ گیر مجرور جمین کی پہچان کرنے کو لے کر بیہار سرکار نے پردیس کے جلو میں سروے کا کام شروع کیا جس سے کہ جمین سے جڑے معاملوں کو جتنی جلدی ہو سکے کم کیا جا سکے ایسے میں بیہار سرکار نیوندھن کارجالوں میں سامانے طور پر کاتیب جسے کی ہم ڈیڈ رائٹر کے روپ میں جانتے ہیں ان کے صحیح یوک کے بینا دستاویجوں کے جاریشٹری کی کلپنا ہی نہیں کی جاتی تھی ایسے میں اب بیہار سرکار اس کو پوری طرح سے بند کرنے پر بیچار کر رہی ہے بتاتے ہیں کہ بیہار سرکار کو پہلے ریجسٹری کرانے کے لیے نیشنل جنریٹیک ڈاکومنٹ ریجسٹریشن سسٹم کے مادھیم سے اب کاتیب کا نربھرتہ کو پوری طرح سے دور کر دی جائے گی میڈیا مچل رہی خبروں کی مانے تو کئی راجیوں میں لاغو اس سسٹم کو بیہار میں بھی پریوک کے طور پر لکھی سرائے کے لہسی اور سیتہ مڑھی کے ڈھینگ ریجسٹری کارجالے میں سروع کیا گیا ہے برتمان کی اگر ہم بات کر لے تو اس جمین ریجسٹری کے لیے نیوندھن.びہار.gov.in پر موڈر ریجسٹری فراؤڈ کو بھر کر یعنی کہ اس کے ریجسٹری جو فارم ہے اس کو بھر کر اسے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ریجسٹری سلکی کی گرنا کے لیے دوسری بیب سائٹ بھومی جانکاری.びہار.gov.in اتھو می آئی ہیلپ یو کاؤنٹر کے مادھیم سے بھی جمین ریجسٹری کے لیے اپوائنٹمنٹ کی پرکریہ پوری ہوتی ہے یعنی کہ برتمان کی جو اشتیتی ہے اس میں دو الگ الگ طریقوں سے بھومی کا یعنی کہ جمین کا ریجسٹری کرنا ہوتا ہے جو کی ایک لیندی پرکریہ ہے ایک بہت ہی جٹیل پرکریہ ہے اور یہاں پہ جو ہے گرہاک کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن اب جو ہے بیہار سرکار نے اس کو سرر بنا دیا ہے اس کے لیے اب بس آپ کو NGDRS پر ایک بار آن لائن انٹری کرتے ہیں تو اسی سمائے آپ کو اس جمین کا ویلیو اپوائنٹمنٹ لینے کی پوری پرکریہ جو ہے پوری ہو جاتی ہے آپ کو NGDRS کے مادھیم سے گرہاکوں کو ایسی میس اور ایمیل کے بھی پوری سبدا ملنے لگتی ہے کہ آپ کی جمین کے کیا ستھیتی ہے کہاں تک اس کا پروسس ہے جو وہ پہنچا ہے آپ نے جمین کھردہ ہے تو وہ کون سا پلوٹ ہے کیا ہے نہیں ہے سارے جانکاری جو ہے آپ کو یہاں پہ ملنے لگی گے آپ کو اگر سکایت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سبدا یہاں پہ بہال کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ NGDRS بھارت سرکار دوارہ ایک سوپٹویئر ڈیولپ کیا گیا ہے اگر ہم برطمان کے نیوندھن بیبھاگ نیجی کمپنی ILFS کے دوارہ جمین کی ریجسٹری کروائی جاتی ہے ابھی برطمان کے سیتی میں اسے پرائیویٹ کمپنی دوارہ کیا جاتا تھا لیکن بھارت سرکار نے اسے اب اپنا ایک سوپٹویئر ڈیولپ کیا ہے اس سے پہلے نیوندھن بیبھاگ کی طرف سے ایک نوٹیس جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کی کاتیب کا چالیس سال پرانا سنکلپ کو رد کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ نیوندھن کارجالہ میں لگے ان کے سیڈ کو ہٹانے کا بھیادیس جاری کیا تھا جس میں کی یہ حوالہ دیا گیا کہ نیوندھن کارجالہ کے پاس پریاب جمین ایک طرح سے کہلیں کہ پریاب جمین نہیں ہے ریجسٹری کارجالہ میں کم سے کم 20 پھیج دی ریجسٹری موڈل ڈیڈ سے کرنا انیبار کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ بیبھاگ نے پہلے ہی ویب سائٹ پر ہندی، انگریجی اور اردو بھاسا میں 29 پرکار کے ڈیڈ موڈل اپلوڈ کروایا تھا بیبھاگ کا یہ ماننا ہے کہ موڈل ڈیڈ مادھیم سے ریجسٹری کو پروساہیت کرنے کیلئے نیوندھن کارجالیوں میں کھولے گئے میں آئی ہیلپ یوں بودھ پر کاؤنٹر پر کمپیٹر کے سبیدھا جو ہے وہ مہیا کرائی جا سکے اور اس کی سنکھیا میں بھی بڑھوت رکھی گئی ہے اس سوپٹویئر کو لے کر بولتے ہوئے نیوندھن بیبھاگ کے آیوکت بی کارتی کے دھنجی نے بتایا کہ کاتیووں پر گراہکوں کی نربھرتہ کم کرنے کے لیے موڈل ڈیڈ کی ویبستہ کا سکراتمک پرینام دیکھنے کو ملا ہے انجی ڈی آر اے سوپٹویئر لاغو ہونے پر ریجسٹری پرکریہ پوری طریقے سے آن لائن ہو جائے گی لوگوں کو سبیدھا بہ راجسپ کو دھیار میں رکھتے ہوئے اسے کرمبار لاغو کیا جائے گا تو ایک طرح سے کہلیں کہ بیہار سرکار جو ہے جمین سے جڑے معاملوں کو جتنی جلدی ہو سکے نپٹارے کے لڑے کر سوچ رہی ہے اور یہ پوری پرکریہ جو ہے جمین خرید بکری کو کتنا آسان کیا جا سکے اور اس میں کتنی پار درستہ لائی جا سکے اس پر بیچار کر رہی ہے اسی کڑے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے سوپٹویورگ کا ڈیبلپ کیا گیا ہے جہاں پی جیسے ہی آپ جمین خرید بکری کا جکر کریں گے تو اس میں پورا پلوٹ جکر ہوگا ساتھ ساتھ وہاں خرید کے لئے کتنے پیسے دینے ہوگے کیا کرنا ہوگا وہ سارے جنکاری جو ہے آپ کو اس میں اپسائٹ پر مل جائے گی بیہار اور بیہار سے جڑی بھی اور بھی ایسے ہی خبروں کے لئے بنے رہے ہیں بیہاری نیوٹ کے ساتھ مشکل جی جا جد تھنڈے بات